اللو کے متعلق ایسے دلچسپ، عجیب و غریب حقائق جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے سنے ہیں اللو اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ہے جو اپنی وضاقتہ، اپنی سجدھج، اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نہوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے اللو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جھن کو انگریزی زبان میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے ہاں کافی حد تک درست بھی معلوم ہوتی ہے دنیا میں مختلف اقوام اللو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے رکھتی ہیں جیسے کہ برطانیہ میں اللو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے جبکہ کینیڈا میں تین رات لگتار اللو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے جنوب اور مغربی دونوں حصوں میں اللو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے تو چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت جبکہ رونے جیسی آواز کو بری علامت سمجھا جاتا ہے ترکی میں بھی اللو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں سفید اللو کو سادھ مانا جاتا ہے اور افریقہ میں بھی اللو کو موت بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ جاپان میں اسے خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہندو معاشرے میں اسے لکشمی دیوی کی سواری سمجھا جاتا ہے اور دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے صحت تیابی کے لیے علوموں کی بلی چڑھائی جاتی ہے افسوس کے ساتھ مسلمان بھی اس کو ایک منحوس پرندہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ہمارے مذہب میں کہیں ایسی توہم پرستی کی بنجائش ہے علو بھی ایک عام سا اور بہت خوبصورت پرندہ ہے قدرت نے کوئی چیز بغیر مقصد نہیں بنائی علو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ فصلوں کو تباہ کرنے والے جانور جیسے چوہے گلہریاں خرگوش چڑیاں کیڑے مکوڑے وغیرہ کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لیے علو کو کسان کا دوست بہا جاتا ہے نیز اس وجہ سے ان نقصاندے جانوروں کی تعداد کنٹرول میں بھی رہتی ہے ایک اندازے کے مطابق ایک علو اپنے گریڈنگ سیزن کے دوران ایسے تین ہزار چانداروں کا شکار کرتا ہے روحانی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ علو ہے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ حضرت حسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے بہاڑوں اور سہراؤں کو بسا لیا اور کہنے لگا کہ تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا اب تم پر مجھے بھروسہ نہیں رہا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر گریہ اوزاری کرتا ہے امید ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللو نہ صرف ہمارے ماحول کے لیے فائدے مند ہے بلکہ یہ ایک روحانیت سے بھرپور پرندہ ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گھنٹی کا پتن تبا دیں